اللہ اکبر اللہ اکبر دنیا میں آزمائش اور سزا یا عذاب میں کیسے فرق کیا جائے دیکھئے اللہ تعالیٰ نے اگر آپ جان لے یقینا آپ خود دیکھنے ہمارے انبیاء کو اللہ نے ان کو کتنا مبتلا کیا پیارے رسول کو یہاں جان لینے کے لئے تیار ہو گئے گھیر لیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے نکالا اور ان کے سامنے سے نکل کر کے ہجرت کر کے گئے اور پھر مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لئے تمام لوگوں کو اکٹھا کر لیا سورہ حذاب پر یہ دل کانپ جاتا ہے اور باقاعدہ اوپر سے آئے نیچے سے آئے اِذ جاؤکم من فوقکم ومن اصفر منکم وَإِزَّاغَتِ الْأَوْسَارِ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُنْ حَنَاجِرِ مرحلہ تھا کہ گیر لیا مدینہ کو سب لوگوں نے آئے اوپر سے آئے نیچے سے آئے تمام اوپر سے کٹھا ہو گئے تمہیں خوف کی آلت تھی کہ لے جاں محکو آ رہا تھا تمہارا وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُنْ حَنَاجِرِ وَتَذُنُّونَ بِاللَّهِ اللہ کے ساتھ مختلف قسم کے گمان کرنے لگے اور ایک روایت میں انبیاء کے بارے میں بھی کسی طرح دوسرے انبیاء بھی ستائے گئے اور کہہ اٹھے امام نبی مطانا صور اللہ تب اللہ کی مدد آئے گی یہ موقع آ سکتا ہے لیکن فرق یہ ہے کہ اگر آپ کی ذریعی اللہ کی مرضی کے مطابق ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو مبدلہ کر کے یاد و گناہوں سے محب یہ ابتلہ کا فلسفہ جو ہماری احادیث سے ظاہر ہوتا ہے حکمت فلسفہ کا لبض خلط لبض نہ استعمال کریں حکمت یہ ہے کہ اگر نئے کا آدمی ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے درجات بلندو تو دنیا میں مبدلہ کر کے اٹھاتا ہے تاکہ اس کے درجات بلندو اگر کچھ گناہ ہے تاکہ اس کے گناہ محب ہو جائیں تو یہ اللہ تعالیٰ طور پر احادیث میں اس کا تذکرہ ہے لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص رات دن اللہ کی نافرمانے دوبا ہوا ہے اور وہ دنیا کے اعتبار سے بہت اونچا پراؤن کی طرح تو جان لیجئے یہاں آزمائش اللہ تعالیٰ لے رہا ہے اللہ کہتے ہیں ان کو ٹھوڑا دھیل دے دو اور پھر پکڑے جائیں گے آہستہ اور جب آئے گی اللہ کا عذاب آئے گا کتنے قوموں پر آیا تو جڑ سے اکار کر کے ان کو بھینک دیا اللہ تعالیٰ یہ فرق ہے اگر آدمی گناہ کر رہا ہے یہ کتاب ہے امام ابن قیم کی بہت اچھی مرخلز ہندوستان میں بھی اس کی چھپاہت ہوئی ہے یعنی چھپاہت ہوئی ہے تو جواب دے رہے ہیں ہم اس کے کتاب کے ذریعے سے جو شفایاب دوا کی تلاش میں ہے تو اس میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم میں آدم کہتے ہیں کہ جب میں کوئی غلطی کر لیتا تھا فوراں اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ لیتا تھا اس کا اثر میری بیوی کے بد اخلاقے پر ظاہر ہو جاتا میری گھوڑی بھی اڈیل ہو جاتی تھی صاف انہیں لکھا ہے تو یہ یہ بھی اللہ کی محرمانی ہے لیکن یہ ہے کہ آدمی کا دھے کی طرح مار کھا کر کے چھپنا رہے ہیں مصیبت آئی مزید حضرت آدم عریف السلام کو مصیبت آئی تو کیا کیا رَبَّنَا وَقَلَمْنَا حُسْرَ وَإِلَّمْتَ فُلَانَا توبہ استقبار کرے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے مزید درجات بلند کرے مزید درجات بلند کرے